بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب لوگ آج ہم شروع کریں گے میکرو سارٹ ورڈ کا لیکچر نمبر ٹو پیشلے لیکچر میں ہم نے جو لاسٹ کمانڈ سیکھی تھی وہ بیک سائٹ پہ کلر ہائی لائٹ کرنا اب نیسٹ کمانڈ ہم سیکھیں گے بارڈر لگانا اس کا استعمال ہوتا ہے ٹیبل میں جب ہم ٹیبل بنائیں گے تو اس میں میں اس کا آپ کو سارا کچھ سکھاؤں گا ابھی نیکسٹ ہم چلتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے ایک جسٹیفائی کیا تھا تو یہ ابھی ٹیسٹ ایک بے ترتیب سے ہے اس میں ہم نے یہ بلا آپشن یوز کیا تھا تو اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ سارا برابر ہو جاتا ہے الائنمنٹ ہو جاتی ہے اس کی اسی طرح لیفٹ الائنمنٹ سینٹر رائٹ اور یہ جسٹیفائی اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو اس میں یہ ہر پیراغراف میں ایک سپیس ہا رہی ہے تو اس سپیس کو بڑھانا یا کام کرنے کے لیے یہ سپیسنگ والا آپشن یوز ہوتا ہے اگر ہم یہاں پر کلک کر دیتے ہیں اس دو پیراغراف کے درمیان ہم سپیس بڑھانا جاتے ہیں تو ہم یہاں پر ایڈ سپیس آفٹر پیراغراف کر دیں گے یہ بڑھ گیا ہے بھی اور اسی طرح اگر اس کو اس میں بھی بڑھانا ہو ہم نے تو یہاں پر کلک کر کے ہم اس سپیس کو بھی بڑھا سکتے ہیں اسی طرح اس کو بڑھانا ہو یہاں پر بھی ہم اس پر کلک کریں تو یہ ایڈ سپیس ہو جائے گی باقی سپیسنگ کا جو پورے پیراغراف کی ہے وہ یہاں سے بھی ہم فٹ کر سکتے ہیں لائن سپیسنگ نیکس چلتے ہیں اسی طرح سپیس ہم رموو بھی کر سکتے ہیں اس میں ابھی سپیس زیادہ ہے اس میں ہم نے زیادہ کی تھی تو یہ سپیس ہم رموو بھی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ نیکس یہ ایڈنگز ہوتی ہیں جب بھی ہم کوئی بک لکھتے ہیں یا کوئی بھی ہم بڑی رپورٹ تیار کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے ٹیٹل کو واضح کرنے کے لیے یا اس کی سب ہیڈنگ جو ہے یا پیرا گراف ان کو واضح کرنے کے لیے ہمیں ان کے سائز کا حیاء رکھنا پڑتا ہے تو یہ اس میں ہیڈنگ ہے جس طرح کی یہ ہیڈنگ وان ہے ہیڈنگ ٹو ہے ٹیٹل ہے سب ٹیٹل ہے تو جو چیز آپ نے دینی ہے وہ یہاں سے ہمیں کر سکتے ہیں اسی طرح آگے کمانڈ آجاتی ہے فائنڈ کی اگر ہم نے اس پورے پیرا گراف میں فرض کریں یہ ہمارے پاس اگزیمپل کا لفظ ہے اور کافی بڑی ہمارے پاس کوئی رپورٹ ہے یا ہمارے پاس کافی بڑا پیج ہے تو اس میں ہمیں فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے اگزیمپل تو یہ اگزیمپل ہائی لائٹ ہو گیا اسی طرح اس میں ہمارے پاس یہاں سے ہی اگر ہم اس کو ایڈوانس فائنڈ کر لیں تو سارے آپشن آجاتی ہیں لیکن ساتھ الیدہ بھی آپشن اس کے موجود ہیں ایڈوانس میں جائیں تو پہلے ہم نے یہ فائنڈ بلا کیا تھا یہ جتنے جہاں پہ فرض کریں یہاں پہ میں کہیں پہ بھی انٹر کار دیتا ہوں اس کو ہتم کر کے اپنا نام لکھ دیتا ہوں اس جگہ پہ اسی طرح یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ ہم مدسر لکھیں گے اور فائنڈ کریں گے تو یہ آگیا اس کے بعد فائنڈ نیکس کریں گے تو یہ تینوں جدہ جدہ مدسر لکھا ہویا یہ آ جائے گا اسی طرح ہمارے پاس ریپلیس کا اپشن ہے یہاں پہ بھی ہم ڈریکٹ کر سکتی ہیں یہ بھی ریپلیس کا اپشن ہے تو ریپلیس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے ہم سے پہلا ہمیں غلط ہو گیا فرض کریں کہیں پہ کوئی نام تھا یا کوئی مین چیز تھی یا کوئی لوکیشن تھی ہم بڑی رپورٹی آر کر رہے تھے لوکیشن تھی تو اس میں ہمارے ساتھ اس طرح ہو گیا کہ ہم غلط لکھتے گئے ہیں تو وہ سارا اس کو ہم نے فائنڈ بھی کرنا ہے اور ریپلیس بھی کرنا ہے یعنی کسی اور لوکیشن سے نام جو ہے وہ ہم سے مدسر گلتی سے لکھ گیا ہے تو وہاں پہ نام تھا احمد تو ہم مدسر فائنڈ بارٹ میں مدسر لکھیں گے اور ریپلیس بھی احمد کریں گے اور ریپلیس آل کر دیں گے اگر ایک کریں گے تو یہ جو ادھر سلیکٹ ہویا یہاں پہ ہو جائے گا اگر ریپلیس آل کریں گے تو یہ سارے جدھر جدھر مدسر تھا وہاں پہ احمد ہو جائے گا میں آپ کو یہ مزید دکھا دیتا ہوں یہ احمد ہو گیا ہے یہ احمد ہو گیا ہے اس کے بعد یہ احمد ہو گیا ہے ٹھیک ہے باقی مارے پاس ایک اپشن آگئی ہے گو ٹو کی تو گو ٹو ہمارے پاس کافی بڑے مطلب ہزار پیج ہے تو ہم نے کسی پیج پہ ڈریکٹ جانا ہے سیکشن پہ جانا ہے لائن پہ جانا ہے تو وہ ہم ادھر انٹر کر کے ابھی مارے پاس ایک ہی پیج ہے تو اس پہ ہی ہم رہے گئے یہاں پہ ہم آٹھ سو نمبر لکھیں گے تو وہاں پہ یہ ہمیں ڈریکٹ لے جائے گا اسی طرح نیکس کمانڈ آ جاتی ہے سیلیکٹ کی تو یہاں پہ ہمارے پاس سیلیکٹ کے دو تین طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ماؤس کے کرسر کے ساتھ اس طرح اس کی جو لیفٹ کلک ہے وہ دبا کر رکھنا ہے اور اس طرح ہم نے کرتے جانا ہے جو ٹیکسٹ ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے ایک اگر ہم نے پورے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو کنٹرول اے کنٹرول اے ہم پریس کریں گے تو یہ پورا پیرا گراف سیلیکٹ ہو جائے گا اسی طرح ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹیکسٹ وہاں پہ ہم کرسر کو کلک کریں گے اور شیفٹ کو دبا کر رکھنا ہے کی بورڈ سے جو شیفٹ کا بٹن ہے اس کو دبا کر رکھنا ہے اور ساتھ جو ہمارے پاس لائٹ ریفٹ اپ ڈاؤن ایرو ہے ہمارے پاس کی بورڈ پر وہ ہم نے پریس کرنا ہے تو یہ ہم اس طرح پریس کرتے جائیں گے یہ رائٹ سائیڈ پہ سیلیکٹ ہوتا جائے گا اسی طرح ہم جو لیفٹ ہے کی بورڈ سے اور شارٹ کٹ کماؤھ سے اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں انسرٹ کے اپشن پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس کور پیج کا اپشن آ جاتا ہے پیج کا کوئی بھی ہم نے کور لگانا ہو تو وہ جس طرح ہم سی بیز تیار کرتے ہیں ڈیزائن واری چیزیں تیار کرتے ہیں اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس پیج کا کور لگ جائے گا کوئی بھی ہم کور لگا سکتے ہیں کنٹرول زی کریں گے کنٹرول زی یعنی تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گے اس طرح بلینک کے پیج کے پیج بریک کے اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو پیج ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے کنٹرول زی کر کے ہم واپس آئیں گے اصل حالت میں اس طرح ہمارے پاس نیکس جو آپشن آ جاتا ہے ٹیبل کا کوئی بھی ٹیبل ہم نے انسرٹ کرنا ہے تو وہ فرض کریں ہم نے کوئی ایسا ٹیبل تیار کرنا ہے کسی بندے کی ہم نے رپورٹ تیار کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے سیریل نمبر آ جائے گا اس کے بعد اس کا نیم آ جائے گا اس کے بعد فرض کریں حاضری لگانی ہے ہم نے تو آگے اس کا سٹیٹس آ جائے گا یہ تین کالم ہو گئے آگے پھر اس نے اس کے ذمہ جو کام لگائے ہیں تین چار وہ اس نے کیے ہیں نہیں کیے ان کے کالم ہم کر لیں گے جو اس کی ذمہ داری لگائی ہے نیچے مختلف ہماری ایک بڑی ٹیم ہے یہاں پہ ہم چلتے ہیں ہمارے پاس ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہاں پہ کلک کر لیں اور انٹر کر لیں ٹھیک ہے جی ذرا ہم نے ٹیبل بنانا ہے تو ٹیبل پہ کلک کر کے اگر ہم اس طرح بھی ٹیبل کر سکتے ہیں یہ پانچ کالم ہو گئے اور نیچے یہ روز جتنی ہم نے بنانی ہو یہ بھی طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے انسرٹ ٹیبل کا اگر ہم نے زیادہ بنانے ہیں یہاں پہ ہم نے کالم کی اتداد لکھنی ہے نمبر آف روز لکھنی ہے اس کے بعد ان کی ویٹ جو ہے وہ آٹو یہاں ہم اپنے طور پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں تو دوسرا یہ طریقہ ہے ابھی ہم پانچ کالم اور پانچ ہی روز رکھیں گے اوکے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اسی طرح ہمارے پاس پھر انسرٹ کا آپشن آ جاتا ہے یہاں پہ ٹیبل کا ڈرا ٹیبل کا ڈرا ٹیبل پہ جائیں تو یہ ہمارے پاس پینشل آ جائے گی اس کو ہمیں جس طرح مرضی ہے ہم اپنی مرضی کا اس میں ٹیبل تیار کر سکتے ہیں رائٹ کلک کے ساتھ جتنے مرضی ہیں ہم اس پہ جس جگہ پہ مرضی ہے لائن لگا کے ٹیبل تیار کر سکتے ہیں جس طرح کا مرضی ہے یہ اب ہم اسکیپڈ با کے اس کمارڈ سے ایکزٹ پہ آ جائیں گے دوبارہ انسرٹ پہ جاتے ہیں اگر ہم اوم پہ آ جائیں تو یہ ایک آپشن میں نے ادورہ چھوڑا تھا تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم یہ سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس پہ آ جاتے ہیں ہم یہاں کر دیتے ہیں نو بارڈر تو یہ یہاں پہ ٹیبل تو ہے لیکن یہ نو بارڈر ہو گیا یہ رہیں گے اپنے اپنے ہی حصے میں اسی طرح یہ آپ کو ایکسل میں اس کی زیادہ سمجھ جائے گی آل بارڈر کار جاتے ہیں تو تمام بارڈر لاؤ جائیں گے اس طرح آؤٹسائیڈ کرتے ہیں تو صرف آؤٹسائیڈ پہ ہو جائے گا بارڈر پیچھے تبدیل ہو رہا ہے انسائیڈ ہے انسائیڈ ہریزنٹل تو جس طرح بھی ہم اس کو کرنا چاہیں صرف لیفٹ پہ صرف رائٹ پہ جو بھی کرنا چاہیں گے تو یہ ایک مانڈ بھی ہماری کلیر ہوگی اسی طرح یہ ٹیبل کا اپشن ہو گیا اب ہوگی پکچر ہم نے کوئی بھی تصویر جو ہمارے پاس پی سی میں مجود ہے وہ تصویر ہم نے اس میں کرنی ہے کوئی بھی ایڈ ہے تو وہ ہم ڈریکٹ کر سکتے ہیں ابھی میں پی سی میں دیکھتا ہوں میرے پاس اگر کوئی پکچر پڑی ہوئی ہے تو وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہی پکچر ہم لے لیتے ہیں اس کو انسٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگئی یہ اب ہوا کیا ہے کہ ہم نے وہ جو وہاں پہ کالنم سیلیکٹ کیا ہوا تھا ایک سیل سیلیکٹ کیا ہوا تھا ٹیبل کا وہ سیلیکٹا تو وہاں پہ یہ پکچر آگئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اس ٹیبل کی حالت اس طرح بگڑ گئی ہے تو ہم کنٹرول زی کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پکچر یہاں پہ انسٹ ہو یہاں پھر ہم انٹر کر کے نیو پیج بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو ہے پکچر ہے وہ انسٹ ہو ہم پکچر پہ کلک کر کے یہاں پہ انسٹ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے پکچر انسٹ ہوگی اس کو ہم سائز بڑا چھوٹا جہاں پہ اڈیجسٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی مسئلہ آئے گا میں یہ جان بوجھ کے سارا کچھ آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کوئی بھی چیز ہے وہ کس طرح ہوتی اب میں اس کو ڈریک کر کے رائٹ کلک کر کے ادھر اڈیجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہو رہی میں اس کا سائز چھوٹا کرتا ہوں اور چھوٹا کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں اس کو میں سینٹر پہ کروں یا ہرائٹ پہ کروں یا اپنی مردی سے جدر دل ہے میں اس کو اڈیجسٹ کروں تو یہ اس لحاظ سے نہیں ہو رہی اس کی کچھ سیٹنگ ہوتی ہے ہم یہاں سے کوشش کرتے ہیں اس کو سینٹر میں کرنے کی یہ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ہم اگزیکٹ یہاں اب نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی مردی سے اس کے ساتھ ٹیسٹ بھی لکھنا چاہتے ہیں سائیڈ پہ اوپر نیچے جدر مردی ہے تو ہم اس کو سیلیٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کر کے فارمیٹ پکچر پہ ہم جائیں گے اور اس پکچر کی جو پوزیشن ہے وہ ہم کلیئر کریں گے یہ اب جدر مردی ہے ہم کر لیں رائٹ کلک کی رائپ ٹیکسٹ میں گے ان فرانٹ آف ٹیکس کیا بیہائنڈ ٹیکس کریں گے ان فرانٹ آف ٹیکس کریں گے سکیر کریں گے تو یہ اب جدر مردی ہم اس کو کار کے جہاں مردی ہم لکھ سکتے ہیں پکچر کو جدر مردی ہم ایڈجسٹ کر سکتا ہوں پیج کے کسی احصے پہ کسی جگہ پہ جدر بھی میں ایڈجسٹ کرنا چاہوں جس طرح ہبار میں ہوتا ہے میں اس کو ایڈجسٹ کر کے اپنا ٹیکسٹ اوپر نیچے جدر مردی ہے لکھ سکتا ہوں ان فرانٹ آف ٹیکسٹ ہے میں اس کا رائپ ٹیکسٹ میں جا کے اس کو بھی ہائنڈ دا ٹیکسٹ کر دیتا ہوں اب جہاں مردی ہم لکھ لیں اس کو جدر مردی ہے فکس کر لیں پیج پیس کا کوئی اثر نہیں ہوگا نیکسٹ شیفز پہ آ جاتے ہیں شیفز پہ کلک کریں تو یہاں پہ ہم کوئی بھی شیپ انٹر کرنا چاہیں کوئی کسی چیز کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں جس طرح میرے پاس یہ پکچر ہے میں اس کی طرف ایسے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی شیپ ہم انٹر کر سکتے ہیں شیپ فیل کس طرح کا ہو اس کا کلر کس طرح کا ہو وہ ہم چینج کر سکتے ہیں جو بھی ہم کرنا چاہیں اس میں ہم کر سکتے ہیں شیپ آوٹ لائن کس طرح کی ہو اس کا کلر کس طرح کا ہو بلیک کلر ہو وہ کار سکتے ہیں شیپ افیکٹ ہم لگا سکتے ہیں شیڈو والا کرنا ہے جس طرح کا بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہم کار سکتے ہیں 3D روٹیشن ہے اس کی جس طرح مردی ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں جو بھی چیز ہے اس پہ ہم جب بھی کلک کریں گے اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو اس کی پراپٹیز ہیں اس میں ہم جو جو کار سکتے ہیں وہ ساری یہاں پہ کمانڈز آ جاتی ہیں ہم اس کا ساتھ چینجنگ کار سکتے ہیں چھیڑ چھارڈ کار سکتے ہیں کوئی چیز بھی حراب نہیں ہوتی ہم کوشش کریں گے میں خود میں نے ایسا طریقہ چنے کیجول سا طریقہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں کوئی اپنی ویڈیو ایڈٹ نہیں کرتا میں کوئی سپیشل ایفیکٹ نہیں لگاتا کوئی اس میں ایسا میں پہلے سے تیار کرتا لیکچر نہیں رکھتا میں ڈریکٹ کام کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی مسئلہ مسائل آئیں اور ان کا پھر ہم حال نکالیں جس طرح کہ ہم ایک ٹیم برک کرتے ہیں میں یہ نہیں کہ محفول کامل ہوں مجھے سب کچھ آتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے نہیں پتا ہوں گی تو وہ جب میں آپ کو سمجھاؤں گا مجھ سے نہیں ہوں گی تو میں بھی آپ سے سیکھوں گا اور میں اس کو سرچ کرنے کی کوشش کروں گا اس کو کروں گا تو اصل طریقہ یہی ہے ایک رٹی رٹائی چیز ایک لیکچر لکھ کے لے آنا اس کو سمجھانا ایسے نہیں کیجول طریقے سے کام کریں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے سمجھ آتی ہے گلتیاں ہونے سے جب ہم سے گلتیاں ہوں گی اور ہم سے کوئی کام نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو ایک میند کے ساتھ ایک لگن کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کام ہم سے ہو جائے گا تو یہ میں سارا کام ساتھ کروں گا میرا کوئی پری پلینڈ لیکچر نہیں ہوگا آپ کو بالکل جس طرح اکیڈمی میں سمجھایا جاتا ہے میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ آپ کامیٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا آپ کو فل سمجھانے کی تو یہ شیپس والا بھی مرا کلیر ہو گیا آگے سمارٹ آٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس میں ہمارے پاس بنی بنائی چیزیں ہیں یہ بھی تقریباً شیپس ہیں لیکن یہ ذرا ایڈوانس شیپس ہیں سرکل ہو گئے اس میں ہم یہ والا کرتے ہیں فرض کریں اوکے کر دیتے ہیں تو یہ آگے یہ جس طرح ہم چارس بناتے ہیں گراف بناتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے تو یہ اس کے لیے یہاں پہ ہم جو بھی ٹیکس لکھیں گے وہ ادھر انٹر ہوتا جائے گا ہمارا یہ آٹومیٹکس میں آگیا ہے یہ سپیشل شیپس ہوتی ہیں اس کے بھی یہ ساری مارے پاس ڈیمینشنز آگئی ہیں اس کا کلر ہم چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ جو کلر بھی آپ رکھنا چاہیں جو آپ کو پسند ہے اپنی مردی سے آپ کلر کر سکتے ہیں پھر اس کی دینسٹی کتنی رکھنی ہے کلر کام رکھنی ہے زیادہ رکھنی ہے اس کو رائٹ ٹو لیفٹ کریں ڈیمو کریں بولٹ سیڈ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد چارٹس یہ بھی وہی چیز ہے جس طرح کا گراف آپ نے کرنا ہے مومن یہ یوز ہوتے ہیں لائن والے ہوتے ہیں یہ ٹریڈنگ میں زیادہ ہوتے ہیں پائی والے ہوگے باہر ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے جس ٹیکس انٹر کرنا ہوتا یہ رزلٹ خود نکال لیتا ہے میں بھی یہاں پہ نیو پیج پہ جاؤں گا یہ اب مسئلہ کر رہا ہے ٹیکس لکھنے میں ہے تو اس کو بھی ہمیں بھی ہائنڈ ڈا ٹیکس کار دیں گے اس کو بھی بھی ہائنڈ ڈا ٹیکس کار دیں گے اب یہ یہ آ گیا اب یہ تینوں چیزیں ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گی ہم نیچے پیج پہ چلے گے پہلے یہ ہمیں ٹیکس نہیں دکھنے دے رہی تھی اب اس کو بھی ہم جدر مردیہ رکھ سکتے ہیں موو کار سکتے ہیں پورے کے پورے کو موو کار سکتے ہیں ایک ایسے کو موو کار سکتے ہیں یہ جدر مردیہ ہم ان کو کیوں کہ ہم نے ریپ ٹیکس ان کا کر دیا یہاں پہ آگے یہاں پہ ہم اب چارڈ انسٹ کریں گے فرد کریں یہی ہم کار لیتے ہیں یہ بھلا اوکے کریں گے اس کو یہ آگیا اب یہاں پہ ہم نے صرف ویلیوز لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم فرد کریں نیم لکھ لیتے ہیں بندے کا اس کے انگلش میں کتنے مارکس ہیں میت میں کتنے ہیں سائنس میں کتنے ہیں ٹھیک ہے نیم ہم فردی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ان کے ہم نمبر لکھ لیتے ہیں نائنٹی نائنٹی فائیو اس کے بعد فورٹی نائنٹی فائیو تھرٹی سیونٹی فائیو نائنٹی 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 اس کے بعد فورٹی فائیو فورٹی تھری ففٹی فائیو ایٹی ٹو یہ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جو بھی لکھنا چاہیں مزید جتنے بھی نام ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بنا سکتے ہیں اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ گراف کی صورت میں ہمارے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہو گیا انگلش کے لیے یہ کلر ہے میت کے لیے یہ کلر ہے اور سائنس کے لیے یہ کلر ہے اس کے بھی ہم کلر چینج کر سکتے ہیں کلر کمبینیشن کوئی بھی ہم کار سکتے ہیں ضروری نہیں یہ کار سکتے ہیں جس چیز بھی ہم کلک کریں گے اس کے جو بھی پراپرٹیز ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں اس میں ایڈٹ ڈیٹا ہم دوبارہ اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے لکھا تھا چینجنگ کر سکتے ہیں اس میں سکرین شاٹ اگر ہم نے کسی چیز کا سکرین شاٹ لینا ہے تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آج ہم اپنا لیکچر یہاں پر اینڈ کرتے ہیں کل انشاءاللہ حضور ہوں گے لیکچر نمبر تھری کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور کوئی بھی سوال ہو آپ کمیٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیں اللہ حافظ